بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر ندیک ایڈیمی کی طرف سے السلام علیکم ویورز حسب معمول اس چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پریس کرنے لائک کرنے اور شیئر کرنے کا کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے فارمیشن آف سینٹنس اور اسٹرکچر آف سینٹنس اس میں ہم ڈیفائن کریں گے سبجیکٹ, ورپ, آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ مکمل جملہ بنانے کے لیے فائل, فیل اور مفہول کی ضرورت ہوتی ہے فارمیشن آف سینٹنس اس طرح ہے انگلیش میں سبجیکٹ پہلے ہے درمیان میں ورب ہے اور ناسٹ میں آبجیکٹ اور اردو کے جملے میں ناسٹ میں فیل ہے جملے میں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں جملے میں ہونے والے کام کو فائل کتے ہیں جملے کے جس حصے پر کام ہو یا کام کا اثر ہو اسے مفہول کہتے ہیں رب ہنت وہ کام کرنے جب کام کرنے والے کام کام کرنے وہ ایچسίναι کام کی止نے م Listening کام کی止 inconsistent کام کی止نے کام کام solche جملے نین اور پرورا کام کی نیز نہیں یا کام دوسی جد Exper gan والدائی وأرد اور نیز ریس عن قدر سی season اور ص評 انگلیش جملے میں جب مین فیل کے وجہے لنکنگ فیل لگیں اور جملے کا وہ حصہ جس پر کام ہو وہ اسم اسم ضمیر یا صفت ہو تو اسے کمپلیمنٹ کہتے ہیں کمپلیمنٹ کے ایگزمپلز she is a teacher یہاں object کی جگہ کمپلیمنٹ ناؤن ہے we shall be busy یہاں adjective ہے تیسرے میں we adjective ہے اور چوتھے سینٹنس میں مدصر she is us یہاں object کی جگہ کمپلیمنٹ جو استعمال ہوا ہے وہ پرو ناؤن ہے سینٹنس without object and کمپلیمنٹ ایسے بھی سینٹنس ہوتے ہیں جس میں object اور کمپلیمنٹ نہیں ہوتا for example i sleep difference between compliment and object in sentence difference between compliment and object is that the compliment follows the linking verbs the same has already been discussed in this lecture while object follows the action verbs like read, write, eat play, run, etc thank you very much for being with us ملندہ سینٹنس بی ویڈیو میں اللہ حافظ ملندہ سینٹنس بیونی